اس قوم کے سینے میں رہا موبائل پہ وٹس اپ چلا رہے ہیں میں مشغول ہے پتہ ہی نہیں اس کو بیچارے کو رہے کچھ اپنی تاریخ بھی پڑھ لو تاکہ تمہیں بھی تو کچھ حوث نہیں ملے تمہیں بھی تو کچھ آگے زندگی گزارنے کا صلیقہ ملے کچھ شعور تو بیدار ہو ہمارے بھی اٹھرہ سال کا نوجوان تاریخ اپنے زیاد نے اسپین فتح کیا سوپر پاور حکومت تھی اس وقت چھوٹے موٹی حکومت نہیں تھی اس ساریوں کے ایسی مضبوض حکومت جس کو شکست دینا ناقابل وہ تھا یا نہیں مطلب ممکن نہیں تھا تاریخ میں زیاد نے اٹھرہ سال کی عمر میں سپاہ سال آ رہی ہے کہ اہودے اور اس کے فراج کو انجام دیتے ہو اسپین کو فتح کیا منمیہ کی حکومت رہی اس کے بعد پھر اور دو چار حکومتیں آئی لیکن پھر ایک وقت کیا آیا اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا کس سبب سے گیا اس کی تاریخ پڑھو تو ہمیں احساس ہوگا کہ کن بنیادوں پر اسپین کی حکومت کو ہم نے کھویا تھا کہاں کمی واقع ہوتی ہے جب حکومت ہاتھوں سے کھسک جاتی ہے اقتدار چلے جاتے ہیں جب کچھ پیڑیاں گزری تو وہ عیسائیوں کا ایک طبقہ تھا جو نسل در نسل منتقی رو رہا تھا جن میں جذبہ انتقام لہرے مار رہا تھا جن کے سینوں میں تڑپا رہے تھے کہ مسلمانوں نے ہماری حکومت کو ان سے چھین آئے ہم مسلمانوں کو اسپین سے نکال کے رہیں گے لیکن جانتے تھے اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کو نکالنا اب حکومت ان کی ہے خلیفہ ان کا ہے سپسالار ان کا ہے فوجیں ان کی ہیں کیسے ان سے مقابلہ کرے لیکن وہ اندر گراؤن میں سادی شکرتے فوجوں کو اکھٹا کرتے اپنے نوجوانوں کو فوجی ٹریننگ دیا کرتے تھے وہ اور انہوں نے ایک بہت بڑے بیشاپ کو اور ایک پادری کو اپنا انہوں نے سرگرنا بنا رکھا تھا بیشاپ پر وہ اہد کرتے تھے وہ قومیں نسل در نسل بیشاپ بھی بدلتے اور قومیں نسلیں بدلتی مگر ہر نسل اپنے وقت کے بیشاپ سے اپنے وقت کے پادری سے اہد کرتی کہ پادری صاحب جس وقت آپ حکم دیں گے اور جو حکم دیں گے ہم بلا خوف و تردید بلا چوچا کی آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے ایک موقع یہ آیا کہ شاہیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہمارے پاس اندر اندر ایک بڑی فوج تیار ہو گئی ہے ہمارے نوجوان اس قابل ہو گئے کہ مسلمانوں سے اب مقابلہ کر کے اپنی حکومت کو واپس لیں سالہ نہ میٹنگ ہوتی تھی سالہ نہ میٹنگ ہوئی پادری کے بیشاپ کے پاس آئی کو کوئی جرنل تھے جو الگ الگ ادھے پہ تھے انہوں نے کہا بیشاپ ہمارے پاس اتنے اتنے لاکھ فوج جمع ہو گئی ہے یہ یہ ملک ہمارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے ہماری فوج کے نوجوان یہ یہ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں چھپے ہوئے بکھرے ہوئے ہیں وہ ہماری خفیہ فوج جو لوگوں کے بیچ گھومتی پھرتی ہے لیکن مسلمان نہیں جانتے ان کو وہ عام ناغریک لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ فوج ہے ہمارے ٹریننگ ٹریننگ یافتہ نوجوان ہیں بیشاپ اجازت دیجئے اب وقت آیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں ایک خولی وار ہونا چاہیے آپ جنگ سلیبی کا حکم دے دیجئے بیشاپ مسکر آیا کہا نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جاؤ تم اپنے کاموں پر لگ جاؤ اور اپنی ٹریننگ گجاری رکھو بہرحال وہ چلے گا سارے جنرل کچھ عرصہ گزرا کچھ مہینے گزرے ایک واقعہ رونوما ہوتا ہے اسپین کی راج دھانی میں ایک واقعہ رونوما واقعہ کیا تھا کہ جب نماز فجر کیلئے نوجوان مسلمان بوڑے سب اٹھیں اور مسجد کی طرف جانے لگے تو جامعہ مسجدی جو اسپین کی تھی جہاں وقعہ خلیفہ بھی نماز پڑھنے آیا کرتا تھا اس مسجد کے سامنے مین گیٹ پر ایک مقروش شکل کا پتلہ بنایا گیا تھا اور اس کے گلے میں کوئی جھوتے چپل اور گلازت کی چیزوں کے ہاں ڈالے گئے تھے اور تختی لگا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا حاضر محمد ماذا اللہ استغفر اللہ یہ محمد ہے اور یہ اس قابل ہے کہ جو ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے مسلمانوں نے چیزی دیکھا نوجوانوں میں جوش برپا ہوا انہوں نے آبدی میں غصا اور توڑ فوڑ شروع کر دی عیسائیوں کو قتل کرنا شروع کر دی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ایک ماہور درم ہو گیا بہرحال حکومت مسلمانوں کی تھی لیکن حکومت کے تقاضی ہوتے ہیں اور خاص طور سے اسلامی حکومت کے در بڑے اصول و ذابطے ہوتے تھے اور اسلامی قائدہ و خانون تھا رسول اللہ کی شریعت میں یہ حکم موجود تھا کہ جو تمہاری حکومتوں کے کافر ہیں جو تمہارے ذمی کافر ہیں تمہاری زمانت میں ان کا قتل و گارت کسی طرح جائز نہیں ان کی عبادت خانوں کو توڑنا جائز نہیں بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اسلامی حکومت میں کسی ذمی کافر کا حق مارا جائے قیامت کے دن میں اس کا حمدلہ ہوا یہ تک فرمایا گیا تھا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ حکومت نے اپنے تقاضوں کے اعتبار سے فوجیں بھیجی کرفیو نافذ کر دیا گیا بظاہر عمل و سکون ہو گیا تورن خفیہ میٹنگ ملائی گئی بشاپ کے پاس ساری سائی قوم پہنچی جمع ہو گئے کہا بشاپ آج کی کچھ خبر ہے آپ کو کہا ہاں مجھے خبر ملی کہا ہم نہیں جانتے کہ کس بدبخت نے وہ ایک پتلا مسلمانوں کی مسجد کے سامنے رکھا اور اس میں جوتوں کے ہار پینا دیا اور لکھا گیا کہ یہ محمد ہے معاذ اللہ استقفیر اللہ مسلمانوں نے ہم پر حملے کیا اور ہماری آبادیوں میں گھس کر ہمارے جوانوں کو ہمارے بوڑوں کو قتل کیا کئی حیسائی ہمارے مارے گئے ہم نہیں جانتے کسر بار کون ہے لیکن مظلوموں کو کیوں مارا گیا بشاپ وقت آگیا ہے کہ اب اجازت دے ہم اپنے مرہوموں کا اپنے مقتولین کا انتقام لے بشاپ نے کہا جاؤ ابھی وقت نہیں آیا صبر کر لو جرنل تھے نوجوان تھے اس میں کوئی چلانے لگے شورو آہو فگا بلند کرتے لگے شورو گل مچا نہیں نہیں اجازت دو بشاپ ماننے کے لئے تیار نہیں کہا میں نے کہا نا میرا حکم ہے کہ ابھی جنگ نہیں کر سکتے چاہو چلے جاؤ میٹنگ برخواست ہو کوئی لوگ مایوس چلے گئے پھر ایک سال کا عرصہ گجرا اور جب ایک سال کا عرصہ گجرا تو پھر ایک واقعہ رنمہ ہوتا ہے واقعہ یہ تھا کہ بازار فر بھرا ہوا ہے دو پہر کا وقت مسلمانوں کی بھی دکانیں ہیں عیسائیوں کی بھی دکانیں ہیں بیٹ بازار سے ایک مسلم عورت برکہ پہن کے نکلتی ہے کچھ تجارہ تو کچھ خریداری کی گرس سے نہیں کیلئے کہ کچھ خریداری کرنا ہے گھر کی ضروریات کی چیزیں لینا ایک عیسائی نوجوان من چلا پیچھے سے کچھ آبازیں کستا ہے اس مسلم نوجوان لڑکی کو چھڑنے لگتا ہے کچھ جملے اور کچھ فکریں کستا ہے اور پھر جرت کرتے ہوئے حمد یہاں بڑھی کہ قریب پہنچا اور اس مسلمان دو شیدہ اس مسلمان لڑکی کے پرکے کو کھیچ کر اس کو بے نکاب کر دیا چہرہ ظاہر ہوا اس نے چلانا شروع کیا اس لڑکی نے کہ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلے گئی دو چار نوجوان آگے بڑھے اور اس عیسائی من چلے لونڈے کو جو ہے قتل کر دیا اب قتل ہوا تو کچھ عیسائی بھی دکانوں سے نکل پڑے پھر آپس میں گتھن گتھا ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فساد برپا ہو گیا کچھ عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارا کچھ مسلمانوں نے عیسائیوں کو مارا فساد ہو گیا پھر فوجائی صاحب پیرے لگا دی گیا پھر کرفیو نافیز ہو گیا پھر میٹنگ بیٹھائی گئی پھر بیشاپ کے خوفیہ چرچ کے اندر یہ سارے عیسائی جرنل عیسائی فوج کے بڑے عددار جمع ہوتے ہیں سب بڑے جوش میں بھرے ہوئے کہتے ہیں کہ بیشاپ آپ جانتے ہو کیا ہوا کیا ہوا ہم نہیں جانتے کہ عیسائی بدبخت نے مسلمانوں کی ایک لڑکی کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی مگر اس کی سزا ہماری پوری قوم کو دی گئی ہمیں بے کسور مارا گیا وقت آیا ہے کہ مسلمانوں پہ ہم جہاد کریں مسلمانوں سے لڑے حالی وار ہونا چاہیے آپ اجازت دیجئے پادری نے اتمنان سے سب کو سنا اس کے بعد کہا جاؤ اپنے کاموں پہ لگ جاؤ اپنے ٹریننگوں میں مشغول ہو جاؤ ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم لڑے ہیں ابھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ہم خلاف تلوار اٹھائیں جاؤ اپنے کاموں پہ لگ جاؤ لوگ بھلا بولتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور آپس میں مشغولہ کرنے لگے کہ بشاپ بڑاپی کی وجہ سے سٹیا گیا ہے اب ہمیں بھی اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ کسی اور پادری کو کسی اور بشاپ کو اپنا جرنل اور اپنا نمائندہ بنائے یہ بزدل ہے اس کی اقل بھی بزدل ہو گئی بڑاپی کی وجہ سے اس کی سوچ و فکر ختم ہو گئی میں کہا پھر کچھ بڑے بزرگ جرنلوں نے کہا نہیں نہیں بشاپ ہے آخر ہم نے اہد کیا ہے ہم اپنے بشاپ سے اہد نہیں توڑ سکتے چلو اس بار بھی صبر کر لیتے ہیں صبر کر لیا انہوں نے کچھ عرصہ گزرا پھر تیسرا واقعہ رنمہ ہوا اور تیسرا واقعہ یہ تھا کہ بیج بازار میں دیوانہ پاگل بیج بازار میں چبتر پہ کھڑا ہوتا ہے ہلیہ دیوانوں کی طرح ہے پاگلوں کی طرح ہے رسول اللہ کو گالیاں بکتا ہے کہتا ہے محمد کا ایسا محمد کا یہ محمد کا نوجوانوں نے سنا کچھ مسلم نوجوانوں نے جوش میں بھرے ہوئے اس پاگل کی طرف دوڑے اور اس کو مارنا شروع کیا بدبقت تیری یہ جورت اسلامی حکومت اسلامی بادشاہ اسلامی خلیفہ بازار مسلمانوں کا بھائی اور تیری یہ جورت کہ ہماری موجودگی میں ہمارے پیغمبر کو گالی بکتا ہے جب اس کو مارنا شروع کیا تو کچھ قوم کے صحیح العمر آگے بڑے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے ہٹایا چھڑوایا اور کہا دیکھو وہ تو پاگل ہے تم کیوں پاگل بنتے ہو وہ تو دیوانہ ہے تم کیوں دیوانہ بنتے ہو وہ دیوانگی کے عالم میں رسول اللہ کو گالی بکرا اس پر کیا حکم شرع لگاؤں گے اسے چھوڑ دو اس کو مطمہ مارو نوجوانوں کو سمجھایا اور اس پاگل سے نوجوانوں کو دور کر دیا حتیٰ کہ اس پاگل سے کہا جا بھائی تو کہاں رہتے ہیں اپنا راستہ لے پاگل وہاں سے وہی گالیاں وغیرہ بڑھ بڑھاتے میں چلا گیا اچانک پادری نے فوران میٹنگ بلائی سارے جنرلوں کو آرڈر پہنچا ہے کہ فوران حاضر ہو جاؤں سب جنرل حیران کہ کوئی خاص واقعہ رونمہ ہوا نہیں ہے کوئی فساد نہیں ہوا ہے کوئی عیسائی مارا نہیں گیا ہے کسی عیسائی کا قتل نہیں ہوا کوئی واقعہ نہیں اچانک بیشاب نے میٹنگ کیوں گلائی ہے سب بلکل آنان فانان پہنچے بیشاب نے کہاں فوج کو تیار کرو اور جب فوج تیار ہو جائے میں تمہیں پندرہ دن کی مولاد دیتا ہوں پندرہ دن میں پوری طرح اپنی فوج کو اندر گراؤن میں آراستہ کرلو ٹھیک پندرہ دن بعد ہم مسلمانوں پر حملہ کرے گے سارے جنرل حیران کہاں بیشاب یہ اچانک کیسے ارادہ کر لیا آپ نے حملے کا ابھی تو کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم میں کوئی جوش برپا ہو ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ جس کی بنیاد پر ہماری نوجوانوں کے اندر جوش اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہو آخر اچانک یہ کیا بات ہوئی اچانک آپ کوئی خیال کیسے پیش آیا کہا ایک واقعہ آج گزرا کہا اس کی خبر تمہیں نہیں کہا کون سا واقعہ کہا ایک دیوانہ اور پاگل بڑھ بڑھا رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بک رہا تھا اس واقعے کے بارے میں کچھ تم نے سنا جرنلوں نے کہا ہاں ہاں ہم نے سنا ہے لیکن اس سے ہمارے جنگ کا کیا تعلیم بے شاپ نے تعلیم ہے جائی ایک دروازے سے وہی دیوانہ نکلتا ہے کہا یہ کوئی دیوانہ نہیں میرا شاگرد ہے اس کو میں نے بھیجا تھا جانتے ہو وہ مورتی کس نے رکھوائی تھی محمد کے نام پر وہ میں تھا جانتے ہو لڑکی کا جو برکہ کھیچا گیا تھا اور لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی وہ کون تھا میرا شاگرد تھا اور یہ جو پاگل میں نے بھیجا تھا یہ کون تھا یہ بھی میرا شاگرد تھا جرنلوں نے کہا بے شاپ ہم سمجھے نہیں اس سے کیا مقصد تم نے اپنی ہی قوم کوئی چیزوں سے مروایا کام مروایا نہیں میں نے اپنی جنگ کے لیے کچھ جو ہے قربانیاں پیش کی ہے کے لیے قربانی پیش کی ہے اثر میں یہ تھا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتی کو رکھ کر دیکھا کہ مسلمانوں میں عشق رسول کا جذبہ کتنا ہے ہم نے دیکھا جذبہ بلقرار ہے اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور یہ جنگ پر آمدہ ہو جاتے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے میں نے کہا موقع نہیں آیا کہ ہم ان پر حملہ کریں پھر ایک لڑکی کی بیزتی کی گئی تب بھی یہ قوم کھڑے ہو گئی تو ہم نے کہا نہیں جو قوم اپنی بیٹیوں کی عزت اور نام اس کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی ہے اس قوم سے جنگ نہیں لڑ سکتے اب یہ بھی شریعت مصطفیٰ کا پاس ان میں باقی ہے شریعت مصطفیٰ کا تاپوز ان کے دلوں میں جاگوسی ہے رسول اللہ کی محبت باقی ہے مگر آج جو واقع ہوا کہ ایک دیوانہ بڑھ بڑھا رہا تھا پاگلوں کی طرح رسول اللہ کو گالیاں بکرا تھا اس قوم کے ذمہ داروں نے اس قوم کے بزرگوں نے لوگوں کو روکا کہا وہ تو دیوانہ ہے بکرا ہے تو جانے دو اس پر شریعت کا کیا حکم لگتا ہے اب میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اس محومت سے اس قوم سے رسول اللہ کی محبت چھیل لی گئی ہے ان کے ایمان کے جذبے کم ہو گئے ہیں رسول اللہ سے محبت کا عشقین سے کم ہو گیا اب حملہ کرو تو فتح پاؤ گے یہ قوم کا ٹیبریچر نہ پا جاتا ہے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے جب ہمارے ہی بیچوں میں سے کوئی نبی کی گستاکی کرتا ہے اور ہمارے علماء بتاتے ہیں تو ہماری قوم میں ایک طبقہ کھڑا ہو جاتا ہے جانے دیجئے داڑی ان کی بھی ہے توپی ان کی بھی ہے نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں ارے بھائی دیکھو رسول اللہ کی یہ توہین ہوئی ارے کہا جانے دیجئے اللہ صاحب دیکھیں گے مولانا کو سوائے فتح کے کوئی کام نہیں ہے یہ کافر وہ کافر جو یہ بزدلی ہمارے دلوں میں پیری جس وقت سے مشک محبت نبی سے ہمارا کمزور ہوا تعلق ہمارا نبی سے کمزور ہوا یہ تو مسلط نہ ہو سکے دوسرے ظالموں کو ہم پر مسلط کیا گیا اور تاریخ نے بتایا کہ جب اسپین پر ان بدبخت عیسائیوں نے حملہ کیا ایسا شدید حملہ کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس گھس کے مارا گیا کر لاکھوں لوگوں لاکھوں کی لاشے بازاروں میں پڑی نظر آتی تھی مورخین نے لکھا کہ اس وقت حال یہ تھا کہ اسپین کی نالیوں میں خون کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا میں اگر اسپین کے ظلم کی داستان سناوں ایک طویل داستان ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے بے حرمت یا نہیں کی دودھ پیٹے بچوں کو دیواروں سے ایسا پٹک کے مار دیا گیا مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ جامعہ مسجد اسپین کی جو تھی اس کی دیوار خون سے رگین ہو چکی تھی نالیوں میں لاشے نظر آتی تھی دریاؤں میں لاشے نظر آتی تھی اور تاریخ کا ایک واقعہ جو خود عیسائی مورخین نے لکھا انہوں نے لکھا کہ یہ ظلم اور بربریت کی بہت انتہا تھی عیسائیوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کئی سال کی چھنیوی حکومت میں جذبہ ان کا انتقام اتنا ظالم آنا پوشیدہ تھا کہ وہ ظلم اور بربریت پر اتنے عامادہ ہو گئے یہاں تک کہ جب وہ واپوں کو مار چکے بچوں کے ان کے بڑے پوڑوں کو مار چکے مردوں کو قتل کر چکے کچھ نابالی بچے تھے کتنی تعداد میں تھے عیسائی مورخین خود کہتے ہیں کہ ساٹھ ہزار نابالی کچھ بچے تھے کتنے بچے ساٹھ ہزار ان کی ماں کو ان بچوں کی نگاہوں کے سامنے رسیوں میں زنزیروں میں جکڑ کے ایک میدان میں جمع کیا گیا ان کی کودوں میں جو دودھ پیٹے بچے تھے وہ بھی چھین کر تپتیوی میدان کی زمین پر رکھ دیا گیا اور جرنل نے حکم دیا کہ گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں ساٹھ ہزار بچوں کو ایک جگہ میدان میں پورا جمع کیا گیا اور جب اس نے حکم دیا گھوڑے سر پر ڈوڑے ان زندہ ساٹھ ہزار بچوں میں جب گھوڑے اپنے ٹاپوں سے کچلتے میں نکلے یہ ساٹھ ہزار بچے کیوے میں تبدیل ہو گئے تصور کیجئے ماں کی نگاہوں کے سامنے یہ بچوں کا دردناک انچام یہ دردناک منظر کتنی قرب و تکلیف کا منظر ہو گا مزید چرچ گاؤں میں تبدیل کر دی گئی اقبال اسپین گئے تھے تو کہا لکھا مسلمانوں کی لیبراریاں جلا دی گئی لیبراریوں میں آگ لگا دی گئی کیا کیا ظلمہ بربریت نہیں ہوئی کہ اسپین کیوں گوایا تاریخ کی واقعات کیوں ہے کس لیے لکھے گئے کس لیے بیان کرے جاتے ہیں ہم ان سے برا تھاسیل کرنا چاہتے ہیں